جس طرح اونٹ کی قربانی ثابت ہے دلائل شرعیہ سے گائے کی قربانی ثابت ہے دلائل شرعیہ سے بیڑ بکری قربانی ثابت ہے دلائل شرعیہ سے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی ثابت ہے دلائل شرعیہ سے دلیل امبر ایک الفردوس بمعصور الخطاب جسے مسند فردوس دیلمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قربانی میں بینس سات آدمیوں کے طرف سے کافی ہے تو بینس کے تذکرہ صاف حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اس کو قربانی کے اندر دے سکتے ہیں ایک بینس سات آدمیوں کے طرف سے قربانی میں کافی ہے حضرت حسن بصر رحمت اللہ علیہ جن کی وفات سن 110 سجری میں ہے مصنف ابن ابن شیبہ میں ہے وہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلت البقر جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بینس کا ہے بینس گائے کے قائے مقام ہے حسن بصری تابعی ہے اور حدیث کسے کہتے ہیں نبی کا قول فعل تقریر صحابی کا قول فعل تقریر اور تابعی کا قول فعل تقریر تو گویا ہم نے دو حدیثیں اس پر پیش کی نمبر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جسے حدیثیں مرفوع کہتے ہیں نمبر تین حسن بصری جسے حدیثیں مقتوع کہتے ہیں کہ تابعی کا قول ہے دلیل نمبر دو اجماع امت علامہ ابن المنظر رحمت اللہ لکھتے ہیں کتاب العجمال ابن المنظر میں وَأَجْمَعُواْ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِسِ حُكْمُ الْبَقَرْ فقہا کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بحیث کا ہے امت کا اجماع دلیل نمبر تین قیاس شرعی امام صفیان سوری رحمت اللہ لے جن کی وفات ایک سو اکسٹھ ہجری میں ہے ان کا ارشاد مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے تُحْسَبُ الْجَوَامِسُ مَعَ الْبَقَرْ امام مالک بن انس جن کی وفات ایک سو اناسی ہجری میں ہے ان کا ارشاد موتہ امام مالک میں ہے اِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَ یہ بینس گائی ہی ہے ایک اور مقامور فرماتے ہیں یہ کتاب الاموال لابن عبید کے اندر ہے اَلْجَوَامِسُ وَالْبَقْرُ سَوَاعُنُ گائے اور بینس حکم میں برابر ہیں دونوں کا ایک ہکم ہے اب یہ قیاس دلیل شریح ہے سفیانِ سوری امام مالک بن انس یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح گائے کا نصاب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اتنی گائے ہوں تو زکاة ہے بینس کا نام لے کر زکاة نہیں بتائی لیکن جو حکم گائے کی زکاة کا ہے وہی حکم بینس کی زکاة کا ہے تو زکاة کے مسئلہ میں بینس کو گائے پر قیاس کیا ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ قربانی کے مسئلے میں بینس کو گائے پر قیاس کیا ہے جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بینس کا ہے تو زکیاس کرتے ہوئے گائے پر بینس پر زکاة ہوتی ہے تو بینس کو قربانی کے اندر دینا کیوں جائز نہیں ہے دلیل نمبر چار لغت دیکھیں الجاموس ضرب من کبار البخر المنجد میں ہے کہ جو بڑی بڑی گائے ہیں ان کی ایک قسم بینس بھی ہے تو جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بینس کا ہے اس لیے غلط فہمی کے اندر مبترہ نہیں ہونا کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا دائیں بائیں نہیں جانا آپ چاہیں اونٹ قربانی کریں آپ چاہیں گائے کی قربانی دیں آپ چاہیں بینس کی قربانی دیں آپ چاہیں تو بیر اور بکر کی قربانی دیں جو اللہ کو تفیق عطا فرمائے آپ قربانی دے سکتے ہیں باخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين